موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوئی اور بہن ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں کچھ اہم چیزیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو سانیہ اسیالکورٹ ہے اور اس پر یقیناً جو ایک کلیکٹیو ریسپونس اس وقت آیا ہے سب کا گو کہ وہ بڑا اچھا ہے لیکن جو یہ واقعہ ایٹسلف ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک شروندگی کا باعث ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اب ڈیمیج کا انٹرول کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے لیکن یقیناً یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کو روک کا نہ جا سکا اور اس طرح کے واقعات اور یہ مائنڈ سیٹ معاشرے میں بہرحال موجود ہے جو کہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان بڑے عرصے کے بعد دوبارہ اس کا خیال سب کو آیا اور اس پر سب بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کا تذکرہ آج کے پروگرام میں ہم ضرور کریں گو کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے لیکن اب کیا کیا جانا چاہیے اور پھر بڑے عرصے سے جو بھولا ہوا نیشنل ایکشن پلان تھا اس کا دوبارہ سے خیال آنا یہ کتنا ضروری ہے میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ این اے ایک سو تین تیس کا الیکشن اور دلچسپ بات یہ یہ کہ یہ وہ الیکشن ہے جس میں سب بھی خوش ہیں پاکستان مسئلنگ نون نے یہ نشست جیتی ہے وہ یقیناً اپنی کامیابی کا جشنمن آ رہے ہیں اس پر خوش ہیں ترن آؤٹ ایک بڑا سوال ہے کہ بہت کم لوگ باہر نکلے ووڈ ڈالنے کے لئے اس پر پاکستان تحریک انصاف جو حصہ ہی نہیں تھی سیلیکشن کا وہ خوش ہیں اور دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی جو رنر اپ ہے وہ خوش ہے کہ انہوں نے ان کے ووڈ بینک میں اضافہ ہوا ہے اور یہ نیا جنم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لاہور میں ہوا ہے تو سبھی بظائر اس الیکشن سے خوش نظر آ رہے ہیں لیکن زمنی انتخابات خاص طور پر پنجاب کی حد تک ہوں تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف حصہ نہیں تھی سیلیکشن کا یا پچھلے ہونے والے الیکشنز میں کئی بھی جیتنے میں ایساچ کامیاب نہیں ہوئی ہے یہ کس حد تک وری سامنے میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشست پی ڈی ایم کی کل سے فارشات تیار ہوئیں آج ایک اور نشست ہوئی لانگ مارچ استیفے یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے اور غالباً شاید تنیور ختم ہو جائے گا اسیمبلی کا تب تک بھی یہ تیہ نہیں ہو پائے گا کہ پی ڈی ایم نے استیفے دینے ہے یا نہیں دینے ہے یا لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا وہ اگلی حکومت جو آئے گی اس کے خلاف کرنا ہے نوبڈی نوز تو میں چاہوں گا ذرا اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس پارٹسمنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب سینٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوائیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا کھیل داس کوہستانی پاکستان مسلم دون کے رانوائیں میں نے ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور شوکت بسرہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوائیں سینٹر تاج حیدر صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے سر ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے ہو ٹو بلیم پاکستان پلان کا جو عوام ہے یا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بلیم کیا جانا چاہیے نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ اس کا جائزہ لینے کی بات ہو رہی ہے کیسے دیکھتے آپ اس پورے واقعے کو اس پر جو کلیکٹیو ریسپونس رہا ریاست کا اور اب جو مزید باتیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں کوئی واقعہ جو ہے وہ ایک دم تو نہیں ہوتا وقت کرتا ہے اور یہ واقعہ آپ کے ایک سلسل ہے اور بدخصتی سے اس میں ہمارے ایک مہمان بھی اس وقت شہید ہوئے لیکن یہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اس قسم کے واقعے کیونکہ یہ رو چلی ہے اور اس رو کو سرپرستی حاصل ہے مذہبی انتہا پسندی کو اور آپ کچھ بھی کر لیں اس میں لیکن کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی ہے کہ بات دیگرے واقعات ہوئے ہیں اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک مضبوط سیاسی عظم چاہیے پولٹیکل ویل سے آپ کہتے ہیں اور اگر آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ بڑے آرام سے حال ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں اور دوسرے اصلاح میں جو مذہبی انتہا پسندی تھی وہ دوہزار آٹھ کے شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو وہ اسلامباد تک پہنچ گئے لیکن ایک پولٹیکل ویل کے ساتھ جب آگے بڑھا گیا تو پھر سوات کی پوری آبادی پہ تیس لاکھ اپراد کو وہاں سے سوات سے ہٹایا گیا اور پھر پوجی آپریشن کیا گیا اور چار مہینے کے اندر اندر وہ سب ایک پور منصابات بجا کے واپس بس ایک سی طریقے سے بہت سے دوسرے قبائلی علاقے تھے جہاں اس کو سبکہ آپریشن کیے گئے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اگر ان کو سہولتیں نہ دی جاتی مذاکرات کے نام سے تو کہ یہ چیز ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے لیکن اگر پولٹیکل ویل نہیں ہے اگر آپ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اپراد ہیں ان کے آپ کو آپ قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ جا کے ان سے گلے ملتے ہیں تو پھر میرے خیال سے اس کو رکنا جو ہے وہ مشکل ہو میں اتنا بڑا چیلنجز کو نہیں سمجھتا ریاست منظم طاقت کے سامنے یہ جو اپراد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں انتہا پسندی نہیں ہے پاکستان کے عوام میں برداشت کا جذبہ ہے اور پاکستان کے عوام میں رواری اور محبت ہو اور وہ کسی میتنا کی جان لینا جو ہے وہ انتہائی بڑا گناہ سمجھتے ہیں مجھے بار بار حضور پاک کی حدیث یاد آتی رہی اس وقت ہے کہ اگر میری امت میں سے کسی کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو روز تیامت اس مظلوم کا وکیل میں خود ہوں گا تو اس وقت سے ڈھریں کل روز جزا ہے اور اس وقت سے ڈھریں تو ہمارے نبی پاک خود کھڑے ہوں اس مظلوم کے لیے جس کی آپ نے جان لی ہے یہ کمام سلسلے ہیں لیکن ایک طریقے سے دین کے مقوم کو اور دین کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے خود دین کے نام ہے اور انتہا پسندی یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے جو باقی لوگ کہتے ہیں وہ خلط ہے اور کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم باطلوں کو زیر کریں اور ان کو قتل کریں یہ ایک انتہا پسندی ہے جو مذہبی بھی ہو سکتی ہے دوسری بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ یہ ایک مرض ہے جو ابھی پھیلنا شروع کیا ہے جس میں میرے خیال سے جس کی بیرے اپنی خرد ریاست کے اپنے لیگ پرائنس بتا کے لے رائٹلی سیٹ آجاتے سب تفصیل سے آپ نے پوری رائے کا اظہار کر دیا گفت سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کھیلدہ سب آپ سے جاننا چاہوں گا نیشنل ایکشن پلان کی اب دوبارہ بات آ رہی ہے آپ کے پاکستان مسلمی نون کے دور حکومت میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور پھر آج جا کر دوبارہ اس کا خیال آیا تب بھی آل دوز ایرز بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئیں کہا جاتا رہا ہے اس میں سے ایکشن مسنگ آیا چیزیں نہیں ہوئیں اور آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اس حکومت کو بھی تین سال سے زائد عرصہ ہو گیا تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان دوبارہ یاد آ رہا ہے کیا وجہ وجوہات تھیں کیا چیزیں کیا کمیاں اس وقت رہ گئیں دیکھیں تاج ایدر صاحب سیندر نے بڑی تحقیل سے آپ کو آ رہا تو بے حضور پابی میں حضور پابی تارگیٹ آپریشن ہو ایسے ثانیات تو بسطہ کی دشتگلتی کے پہلے بھی ہوئے ہیں آرمیو سکون کا واقعہ یا لیاری جس طرح سروں کو فکر کر کے تھا تھا یا کراچی میں بے گناہ لوگوں کو شکر کیا جاتا تھا ایسے کتی واقعات ہے جس پہ ہم باق کر سکے ہیں اور سانے جو جالکوٹ ہے تو میں سمجھوں ایک آسوشنا گواہ کیا آتا ہے اور اس پہ پوری قوم بلکہ تمام مکتب فکر کے لوگ اس پہ اپنی پریشانتی اپنی پستے کا اضاء کر رہے ہیں پوری قوم اس پہ شرمندہ قوم ہے پاکستانی بلکہ ایک میمان کو جس طرح جس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے سیکھانی ہے بطور اگر نیشنل ایکشن پلان ہوا عمل بھی ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیزہ بات درنا ہوا درنے میں اس طرح ان کو سپورٹ کی گئے اور پھر جسٹس قاضی عیسیٰ فائنس کا جو فیصلہ تھا اس کا بھی آپ دیکھیں اگر اس پہ عمل درامت ہوتا ہمارے ملک کا عدالتی نظام مفلوج ہو گیا ہے عدالتی نظام لوگوں کی یہ جو اس طرح قانون ہاتھ میں دینا یہ نہ مذہب جاتا ہے نہ آئین و پاکستانی قانون دیتا ہے اگر عدالتی نظام پہ سوالیاں ہو جائے تو لوگ قانون ہاتھ میں لے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں سارے معاملات ہیں جو سچ ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کو ہم خود سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اگر تھی یہ ہم نے بند نہیں کیا تو یہ علمیہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے قوم کے لیے ملک کے لیے ہمارے فیچر کے لیے ہمیں سب کو ملکے سوچنا پڑے گا افسوس یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس وقت نوازشنگ صاحب کی آپ نے بات کی دیکھیں انہوں نے جب نیکشنیٹ شروع کیا تمام چیاسی پارٹی کے قائد کو اعتماد ملیا تماماتوں کو پوری پارلیمنٹ کو اعتماد ملیا کلہ مزیر جو دفاع ہے پاکستان کے ان کا بیان اگر آپ نے وجیو اگر آپ نے دیکھی ہو یا جلا دیں اس کا رویہ اس کی باتیں تو یہ کیا ہم ان کو شرم نہیں آتی حکومت کو یہ حکومت نیشنل ایکشنگ پلائن کرے گی جو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ حکومت ہے جو پلوامہ واقعہ ہوتا ہے ساری ہماری جو اصدی قیادت ہمارے ساری سیویلین کے عدد بیٹھتی ہے مگر پرائیمیسر نہیں آتے پرائیمیسر گیر اعلان یا بیکار کر چکے اسے کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو یا مطلب ایسے اپوزیشن کے اعتماد میں لینے کا وقت تو سب لوگ موجود ہوتے وہ نہیں ہوتے تو میں نہیں سمجھتا اس حکومت سے کوئی ان کی گورننس بھی ہے ان کی طرز افمرانی ہے اور یہ خود آپ کچھ دن پہلے یہ کیا کہتے رہے کہ یہ راک ایجنٹ ہے پھر ان کے ساتھ معایدہ کر لیا یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت خود بھی ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے فیضاہ دھرنے میں بھی ابھی بھی فول لے کے جلے گئے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح ان معاملات کو حل کریں گے اور بیسے تھے ایک پاکستانی میں تو پورا پاکستان پریشان میں خود ایک پارلیمنٹ ان کے ایک شرمندہ بھی ہوں پریشان بھی ہوں کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں خیلدہ سا پوائنٹ آگیا میں بسرہ صاحب کی جانب بڑھوں گا بسرہ صاحب یہ ایک حجوم نے پورے واقعے میں ملوث تھا لیکن یقینا جو حکومتی مشینری ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا بروقت حرکت میں نہ آنا اس پر ضرور سوال رہ جاتے ہیں اور پھر یہ آج بڑے طویل عرصے کے بعد کیوں پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لینے کا خیال آیا یہ all these years کیوں نہیں آیا کیوں نہیں کوشش کی گئی کہ جو کمیاں کوتائیاں رہ گئی تھیں نیشنل ایکشن پلانمنٹ کو پہلے پورا کر لیا جاتا نہ کہ ایسا واقعہ پیش آنے کے بعد ان کی بات کی جاتی اسلام بھائی کہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے جو ہمارا image پیش کیا ہے اور جس طرح کی جگر ہوائی ہوئی ہے اور جس طرح پہ میں سمجھیں میرے پاس کلقاظ بھی نہیں ہے ان کلقاظ میں میں کچھ پر بات کروں اتہائی افسوسنات اور بطور قوم بطور ایک مذہب سے بطور انسانیت سے یہ کچھی طور سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور بارل یہ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے اوپر definitely آپ نے کہا گورنمنٹ نے کیا کیا گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیا ابھی تقریبا جنجی نتی اناف سے وہ لوگ کے سار بھی ہو چکے ہو اور definitely ہمیں اس بات پر example بنا کے آگے چلنا ہوگا ہمیں اپنے جو قائم سوانین ہیں ان کو اور بیسر کرنا ہوگا باقی آپ نے کہا نیچنل ایکشن پلان دیکھیں یہ تو ساتھ ساتھ چیزیں اصلانی تلتی رہتی ہیں کہیں نہ کوئی نہ کوئی کمی کتا بھی ہوتی ہے اس کو اب دور بھی کرتے ہیں شارٹ کمی کتا بھی ہوتی ہیں آپ دیکھ لیجئے یہی نیچنل ایکشن پلان ہے کہ اگر ہم نے اپریشن ضربی اعجب ہوا جہاں پر بہت سا ہمارے کچی ازار کے قریب لوگوں سے شہید ہوئے ہماری لا انفورسنگ جنسل کے لوگوں نے شاہتیں دیں تو یہ اسی اپریشن ضربی اعجب کی کانٹینیوٹی تھی اور ظاہر ہے اسنا بڑا ایک واقعہ ہوا اس کی اوپر تمہار مطلب سے اچھی بات تو یہ ہوئی ہے کہ اس میں جتنی بھی جماتے ہیں ہاں وہ مذہبی جماتے ہیں یا سیاسی جماتے ہیں اور بطور قوم سب نے اس بات کو ریالائز کیا کہ یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں اور آپ چوک کو کسی حالی میں شروع کر دیں اور اس طرح جس طرح یہ باقیہ ہوا ہے بالکل اس کے اوپر جس طرح ان کو اور بسکر کرنے کی ضرورت ہے اور جس ہونی مرسل نیکشن پلینٹ آر بھی یہ بنا ہوا ہے اسی قومنی آگے میں سے چلنا ہے آپ نے کہا جب کل ہیا ہے میرے خال میں ایشو تو جب آتے ہیں ان کو مطابق لے کے چلنا ہی پڑتا ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اٹ لیسٹ اس ایشو کے اوپر میں نے پوری قوم کو متے دیکھا ہے ایک آواز آئی ملانا فضل الرحمن صاحب کی انہوں نے کچھ اختلاف اگر مگر کر کے کیا لیکن آج ان کا بھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ واپس لیا ہے تو اسی ہی روئیے کی ضرورت ہے اسی ہی سوچ کی ضرورت ہے اور ہمیں انہی معاملات کو آج دیکھیں جب وہ تیرنیتن کی لاش اس دوسری ملک میں گئی ہے اور پوری دنیا میں کل دیکھ رہا تھا انڈیا تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا جس طرح وہ کل آپ نے ان کے چینلز نے ہماری جگ انسائی کی ہے آپ نے چینلز پہ جس طرح انہوں نے پریفیگرٹ کیا ہے جس طرح ہمارے مذہب کو کیا والے سے انہوں نے گفتو کی اگر آپ نے وہ منٹر کیا ہو تو میں سمجھا کہ یہ بہت برا ہویا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے دیفرینٹلی سر یہ قطع نظر اس بات کے کہ کون اس وقت کون سی جماعت اقتدار میں اور کون سی اپوزیشن میں ہے یہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے یہ معاملہ اور پوری دنیا میں اس سارے معاملے پر ہماری جگہ سائی ہوئی ہے باقی یقینا ہم ایک دوسرے کو مرد الزام بھی ٹھرہا سکتے ہیں کمی کو تائی کہاں رہ گئی اس کا سوال یقینا جو حکمران یا حکمران جماعت ہوتی ہے اسی سے ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایک حجوم اس میں ملوث تھا کچھ لوگ ملوث تھے جو پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی بنے میں ایک بریک کی جانے پڑھوں گا بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے جی ویلکم بیک میں تاج حیدر صاحب کوکلی ایک کومنٹ ایک سو این اے ایک سو تین تیس پر پاکسن پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں نیا جنم لیا یقینا ووٹ بینک بڑا ہے یہ کے ساتھ تک خوش آئند ہے ایک کومنٹ صرف اس پر کریں اور پھر اصل دوسرے معاملے پر میں بات کرنا جاؤں گا جو کہ پارلمانی کمیٹی برائی قومی سلامتی کا بائیکار دیکھئے پنجاب اس ٹرننگ لیپٹ پنجاب میں جو ترق کی پسند آنا سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں خاص طور سے طلبہ کے اندر بہت زور شور سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ جلوس ہر شہر کے اندر طالب ان جلوس اکال رہے ہیں لال جنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں میں کیونکہ بانی مہمر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور طالب انگوں کے اس گروپ میں شامل تھا جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حلیے بڑھ کے کام کیا تھا تو میں آرام سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں طالب انگوں جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہمیں ان لیٹ سکسٹیز کی یاد دلاتی ہے جب طالب علم تنظیمیں اسی طریقے سے طرف کی پسند تنظیمیں آگے بڑھی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام ممکن ہوا اور جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دو سال کے اندر پنجاب میں اور سندھ میں الیکشن جو تھا وہ سویپ کیا تو یہ ایک میں خود ابھی مہترمہ آسوان جہاں گے کے کانفرنس میں موجود تھا وہاں کچھ کوئی ستارشات بھی میں نے کی اور وہاں سے پھر میں گیا انجوان طرف کی پسند مصف نیفیل کا سیمینار ہو رہا تھا اس کے اندر تاج اتر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا فیکٹر پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں شامل تھی اور یہ ووٹ بینک آپ کا تب انکریز ہوا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے ان کو ہرانے کے لیے نکلتا ملہا پورا لاہور پھر ان کو ہرانے کے لیے نکلتا اگر پاکستان تحریک ہے ساکشاہ میں بوجود وہ اس کو آپ جانے دیجئے لیکن یہ لیکن تاج اتر صاحب آپ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہے لیکن کیا یہ مقبولیت نون لیگ سے بھی بڑھ جائے گی میں ایک واقعہ کو نہیں دیکھتا یا ایک الیکشن کو نہیں دیکھتا میں دیکھ رہا ہوں ان عوامل کو کہ جو ترقی پسند تحریک جس طریقے سے پنجاب کے اندر پھر سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ سارے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں ان صلیت گروپ سے لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ترقی پسند ہیں اور لال جھنڈے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ بڑی جیسے میں نے ارز کیا کہ انجبن ترقی پسند مصابل نے پھین کے سیمینار میں جنہیں حالات پیدار کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک مارکسسٹ ہونے کی ایسی حصے ایک سوشلسٹ ہونے کی ایسی حصے میرے لئے بڑے حاصلات آفتہ ہیں اور جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی سیاسی پلیٹ کام کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ترقی پسند ہو اور جن جو ان قوتوں کو ساتھ لے کے آگے چل سکیں اس وقت جو ہوا ہے ایک سو تیتیس کے اندر کہ ہم چھے گنا زیادہ ووٹ لے گئے اس کی وجہ بھی میں یہی جو ایک انقلابی امہار ہو رہا ہے پجاب کے اندر ٹھیک میں تاج عدر صاحب آپ ذرا آتے ہیں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی جس کا بائیکارٹ کیا اب نیشنل سیکیورٹی کے میرے خیال سے اجلاس کے بھی بائیکارٹ کی طرف جائیں گے گو کہ اس بات کی تاج عدر صاحب کوئی دلیل نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب شامل نہ ہوں لیکن اب اپوزیشن بھی اگر اس طرح کرے گی تو معاملات کیسے چلیں گے دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس کا قائل نہیں ہوں کہ ووک آؤٹ کیا جائے یا بائیکارٹ کیا جائے بلکہ جو ہماری پارلیمانی امور کی کمیٹی تھی جس کی سربراہی میں کر رہا تھا سینٹ کی اس میں سے تو حکومت نے ووک آؤٹ کیا اور میں ان کو روک کر رہا کہ بھئی حکومت کہیں اپنے بل کے اوپر ووک آؤٹ کرتی ہے تو ووک آؤٹ کرنا یا بائیکارٹ کرنا میرے خیال سے میرے نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے ہمیں وہاں بیٹھ کے اپنے موقع کو پوری طرح واضح کرنا چاہئے یہ دلیل سے بات کرنا چاہئے کیونکہ جب آپ پڑ جاتے ہیں تو آپ کو موقع کھو دیتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو اپنے موقع کو کہہ سکیں بہتحال کچھ وجوہات ہوں گی ضرور کچھ پس منظر اس کا ہوگا جس کی وجہ سے مجبور ہوئی ہے اپوزیشن اس کا بائیکارٹ کرنی مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا بس منظر تھا لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حاضر رہے اپنی بات کو پوری سراحت کے ساتھ وہ مانی جائے یا نہ مانی جائے ہمیشہ بہت طاقتور کی مانی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اپنے جائز موقع کو پوری سراحت و بلاغت کے ساتھ سامنے رکھیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں میں بھی اس وقت ایک اختلاف رہا ہے اور آ رہا ہے اور ان میں سے بہت سے کھل کے اب جو ہمارا ایک جائز موقع ہے اس کی تائیت کر رہے ہیں تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ایک انٹریکشن ہو اور ہم اپنا جائز موقع جائے وہ سامنے رہنے خیلدہ سب آپ سے جاننا چاہوں گا انہیں 133 ایک تو آپ کی سیٹ تھی آپ کو دوبارہ جیت ملی مبارک باد اس کے لیے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی مقبولیت واقعی وہاں پر بڑھ گئی ہے اور بہت سارے لوگ کا ماننا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ماننا ہے ایز ای میٹر آف ایکٹ کہ یہ خالی میدان تھا اٹھارہ فیصد کا ٹرن آؤٹ کوئی عوام بنجاب کے جہاں آپ کی مقبولیت تھی کو آپ کی سپورٹ میں نہیں ہے سر پہلے تو اس پر آئے دے دیں دیکھیں پہلی بات تو خالی میدان نہیں تھا اور پی ٹی آئی نے ایک تو جان بورش کے امکہ کینیدیٹ نے موبائل نا طور پر اپنا فارم ریجیٹ کروایا کیونکہ اس کو نظر آ رہی تھی دیوار پر لکھی ہوئی تھی تو وہ بات دیں اس کے بعد جو ایزارہ الیکشن الیکشن ہوتا ہے تو ایک پی ایم ایم کی ہمارے کینیدیٹ تھی دوسری طرف پی ٹی آئے کے ووٹر بھی موجود تو ہے یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پی ٹی آئے کا ووٹ نہیں تو یہ سارے تی ایل بی پی ٹی آئے آٹھ جماعت میں چھوٹی بڑی تھی وہ سب نے بی ایم ایم ایک سلا اس کا مقابلہ کیا ایلیکشن پڑھا اور پی ٹی پی ٹی کو یہ ووٹ پڑھا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آئندہ کی الیکشن میں یہاں بلدیاتی الیکشن میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پیپلس پارٹی روائز کرتی ہے اور یہ مجھے ربنا یہ رتوی جو آپ نے کہا کہ پیپلس پارٹی نے جنم لیا ہے کیا پیپلس پارٹی ختم ہو گئی یا دفن ہو گئی یہ میں نے نہیں کہا یہ ان کے جناب آصف علی زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے کورٹ کیا شاید آصف علی زرداری صاحب نے دوہزار آٹس میں جب وہ ستر پاکستان بنے تھے ان کے بعد جو وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلس پارٹی پنجاب میں قتم ہوگی وہ نیا جنم کہہ رہے ہیں پیپلس پارٹی بیرہارے پتور جماعت ہے پاکستان کی اور اس کی ایک سٹرگل ہے ان کا ووٹر پانچ ہزار ہوئے ہیں دوہزار کسی بھی حلقے میں وہ موجود ہیں اب مجھے تو اس بیان پر بڑی حیرت ہوئی ہے اور وہ خود ہی جنرل مورد دفن کی لوگوں کو یہ سوال دے دیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ پیپلس پارٹی کا کوئی اتنا روائز پنجاب میں ہوگا باقی صبحوں میں ہوگا وہ اسی طرح وہی یہ گل صاحب اگر الیکشن لڑیں گے تو یہی چار پانچ ہزار ووٹی لیں گے تو اصل مقابلہ ہمارا جنت ہے اور ان سے ہی ہمارا ہونا ہے تو یہ الیکشن دیکھیں دولہ دو میں بھی ہم نے جیتا تھا مشرف کالا دور تھا اور دولہ اٹھارہ میں جس طرح پیٹی آئے کو لائے جا رہا تھا اس میں بھی ہم نے جیتا اور یہ اس حلقے میں ملک پرویز مروں کی خدمات ہے اور نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی خدمات ہے کوٹر ہیں ان کے ہمیں اشیو نہیں تھا نہ ہماری کوئی سینئر لیڈرشپ وہاں گئی ہم نے ایزی اپنی جو کیمپین تھی زیارہ پیٹی آئے نہیں تھی اس طرح کیمپین کا وہ نہیں تھا پھر بھی ہمیں یہ پوری امید تھی کہ یہ شیدہ صاحب اب یہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی سے بائیکار ٹیسٹ پر بھی روشنی ڈال دیں میں نے پہلے بھی انٹروم پہلے سیگمنٹ پر بھی آپ کو کہا کہ وزیر اعظم تمام جو قومی معاملات ہیں اس پر اجلاس آج تک ہوئے ہیں وہ اپوزیشن سے بیٹھنے کے لیے اتنی گمبیر صورتحال ہوتی ہے اتنے حساس معاملات ہوتے ہیں اس پر آنے کے لیے تیار نہیں وہ گیر اعلان یا بائیکارٹ ہے وزیر اعظم کا اتنا تکب اتنی اس میں جو کچھ اس کا روئیہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے بعد کوئی رستہ نہیں تھا اپوزیشن تاج ادر صاحب نے صحیح کا اپوزیشن ایک سنجیدہ اور ایک سینر لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو قومی معاملات ہوتے ہیں بطور ہمیں سب کو ملکے اس کو فیس کرنا ہے مگر جب یہ حکومت کا روئیہ وقت کے حکمران کا تو بار بار اس طرح نہیں ہو سکتے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ آئے کس کے کہنے پہ آئے کس کے لیے آئے تو کیوں بسار صاحب بہروشنی ڈالیں گے پہلے بھی ایک شو میں میرے ساتھ آتا تو اس نے جو بیان دیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک کیا ہے اپوزیشن میں اپنا کارکن ہونے کے ناتے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن پر ایسے اجلاف میں نہیں جانا چاہیے جہاں وزیر اگر خود نہیں آتا ہے جو کافی چیزوں میں اگزیکٹو پاور ہے وہ ہی بات کر سکتا ہے وہ نہیں آتا ہے تو ہمیں کیا ضرور پڑھی جانے کی ٹھیک پوائنٹ آگیا جی چوکت بسار صاحب سے جاننا جاؤں گا بسار صاحب سب سے پہلے تو 133 پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں یہ ابھی کھیلداز صاحب نے بھی کہا ایک عام تاثر بھی یہی ہے کہ چونکہ شکست سامنے تھی لہٰذا خود ہی اپنے کاغذات میں نقص چھوڑ کر وہ مصطرت کرائے گئے کہ شرمندگی سے بچا جائے کہ یہاں پر شکست نہ ہو اور پھر سر ایز ای میٹر افیکٹ پنجاب میں کچھ زمنی الیکشن کوئی بھی اس طرح سے جیتنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے پاکستان طریقین صاحب کیسے دیکھتے ہیں اچھلان اونا لائٹر نوٹ این اے 133 میں جیتنے والے بھی خوش ہیں ہارنے والے بھی خوش ہیں اور الیکشن نہ لڑنے والے بھی خوش ہیں تو آپ مجھے بتائیں کس سے اچھا الیکشن ہو کہاں ہوگا بہتی بہتی رہی بات دیکھ آپ نے جو بات کی ایک ٹیکنکل ایسٹ آیا ہے اور ہمارے کارپن اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک اتنا بڑا الیکشن تھا اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ اتنا کم ٹرن اوٹ ہوا ہے اگر پی ٹی ای میدان میں ہوتی تو اتنا کم ٹرن اوٹ نہ ہوتا تو میں یہاں پر نولی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں سویٹ جیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی کیمپین چلائی لیکن اچھا کانٹیسٹ ہوتا اگر پی ٹی ای میدان میں ہوتی لیکن یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا آپ دیکھئے دونوں پارٹیاں میدان میں تھی اور کس طرح کی انہوں نے کیمپین چلائی اور کس طرح کی گفتگو کرتے رہے ایک دوسرے کو کہا جی ووٹ چور ہے نوٹ چور ہے الیکشن چوری کر رہے ہیں کرپشن کی ہے اس لیے ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے بہت بڑے اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں کاری ایدر صاحب ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے بہتر سے بہتر ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے ہمیں کل پھر الیکشن ہوگا دوزار تیس والا ہم پھر کہیں گے 45 فارم آ گیا ابھی وقت ہے کہ ہمیں ای وی ایم کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی کرنی چاہیے کل تاکہ جو الیکشن جیتے وہ اس کو تسلیم کرے ادر وائز یہ جو ہم کہتے ہیں جمہوریت 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 بس اسے بہت کیا چیزیں کرنی چاہیے ابھی کل تک تو آپ کی یہ ای وی ایم مشین کے ٹو پہ بھی چل رہی تھی اب یہ لوکل باڈیز بھی کرانے کی کپیسٹی نہیں ہے میں بتاتا ہوں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے دیکھیں نا ہلکوں کے اندر یہ ای وی ایم کو کیوں نہیں مان رہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی دنیا میں جہاں پہ جمہوریت ہے اس وقت کوئی جتنی بھی آپ کی ساتھ یا آٹھ ارب کے قریب دنیا کی اب آتی ہے ساڑھے تین ارب جہاں پہ پاپولیشن ہے وہاں پہ آپ کی ایک جمہوری نظام ہے وہاں پہ آلموسٹ اس وقت یہ ای وی ایم دو ارب کے اوپر یہ ای وی ایم چل رہی ہے اب انڈیا آپ کے ساتھ ہے کیا وہ سٹیپ وائز انڈیا آگے نہیں آیا ہے آج ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ کینیڈا میں الیکشن ہوا ہے چھے مہینے پہلے اپوزیشن یہ کہے کہ وہ ای وی ایم لے کر آئے ہیں جو کینیڈا میں چلی ہے تاکہ کسی کو شک بھی نہ رہے کسی نے انگلی نیوٹایو سیلیکشن پہ اب آپ نے کہا میں اور کیا کرنا چاہیے اب ان کو ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے میں بھی الیکشن چار الیکشن لڑ چکا ہوں میرے ساتھ ایک میرے دوست بیٹھے ہیں ابھی رانہ بابر صاحب مسلم لگ نون کے وہ بھی دو تین الیکشن لڑ چکے ہیں ہمارے ہر حلقے میں دس دس ہزار ووٹ جالی پڑے ہوئے جو ڈبل بنے ہوئے ہیں ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جیڑا بندہ پندرہ سال پہلا فوت ہوئی ووٹ بگتا آئے وہ قبر میں اب جانا پتہ چلتا جز کا ووٹ بگت گیا ہے یہ ہے اصل میں ایشو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے یہ ریفارمز کی طرف نہیں آ رہے کیونکہ یہ سٹیٹس کو کی جمعاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ہر حلقے کے اندر دس دس پندرہ پندرہ ہزار ووٹ ڈبل بنائے ہوئے ہیں جالی بنائے ہوئے ہیں وہ جو مردے ہم جن کو یہ قبروں پہ جاتے ہیں وہ ان کو ووٹ ڈالنے آ جاتے ہیں اب اندازہ کریں تو ابھی دوزار اٹھارہ میں تو آپ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ڈبل ووٹ اور وہ مردے دوزار اٹھارہ میں سنے 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 سنیے دوزار اٹھارہ میں جہاں کامیاب ہوئے وہاں تو ارسلان سیلیکشن ہوئی تھی جہاں یہ جیتے وہاں پہ الیکشن ہوا تھا کیا بات کرتے ہیں بھائی جن جب تک میں صدر وزیر آزم اور وزیر نہیں بنوں گا میں الیکشن کو نہیں مانوں گا جب میں جیت چاہوں گا تو سو میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے پنجابی کے دنے بھائی جملہ کہہ دیں وزیر آزم صاحب قومی سلامتی کمیٹی یا قومی سلامتی کے اجلاس میں کیوں نہیں آتے جہاں اپوزیشن ہوتی اب وہ بائیکوٹ کر گئے ہیں سر یہ نوبت آگئی ہے دیکھیں میں اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ایشو ہے اب قومی سلامتی کمیٹی کیا میرا ایشو ہے آپ کا ایشو ہے کسی پارٹی کا ایشو ہے یہ نیشنل ایشو ہے نیشنل ایشو پہ ملکہ وزیر آزم کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا میری بات سنیں کہ اینا وزیر آزم اصل نہ انہیں خواہش جیڑی ہے اینا وزیر آزم کوڑوں میں کھڑ دی وہ نہیں مکڑیں دکھائیں گے ان کو وزیر آزم دلیل والی بات کریں دلیل والی یہ وزیر آزم کو دلنا چاہتے ہیں ہمارے ہینڈسوم وزیر آزم ہے پیارے وزیر آزم انہیں بیچاروں کی حقیقت ہی رہ گئی یہ ان کو ملائیں گے ان کو انہیں کہیں کہ سیریس ایشوز جو ہیں وہ خواہ خارجہ پلیسی ہے یہ تو وزیر آزم صاحب کو کہیں نا جو ہینڈسوم وزیر آزم صاحب ہے ہمارے ان کو کہیں نا کے جنیشنل ایشوز ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں میری بات سنیں میرے بھائی تمام سٹیکولڈرز اس کے اندر ہوتے ہیں اس میں ہر ہر چیز ہمارے وزیر دفاع موجود ہیں انہوں نے وزیر آزم صاحب کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں اس وزیر آزم جس کو کہہ دیں گے ہم نے اسمبلی میں ان کو ساتھ بیٹھنا نہیں ہے ہم نے کوئی ریفارمز نہیں کرنی ہے یہاں پہ ان کو وزیر آزم یاد آجاتے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ جو ریفارمز ہیں اس میں کام کس کا ہے وزیر دفاع کا کیا وزیر دفاع وہاں موجود نہیں ہیں وزیر قانون کا وزیر قانون موجود پوری ٹیم جو موجود ہے ہماری اور یہ کہہ رہا ہے ہم نے بائیک آٹ کرنا ہے اچھا یہ انڈیا کی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی بس صاحب جو بھی کہہ لیں but there's no excuse to it کہ وزیر آزم صاحب نہ آئیں چاہے وہ جو بھی وجہ ہو ان کو ضرور آنا چاہیے تینوں معزز میں مانو کا بہت شکریہ آج کے پرگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد